اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے اپنے گھروں میں اشارت اور عباد رکھے آج میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپی فتمت میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے رائس پکوڑا یا چاول کے پکوڑے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں رات کے بچے ہوئے چاول اپسر رات کو ہم بوائل چاول کریں اور وہ تھوڑے بچ جائیں اس کو ویسٹ نہ کریں اس کے بہت مزے کے پکوڑے بنتے ہیں بہت کرسپی سے اور بہت لائٹ سے پکوڑے بنتے ہیں اس کے لئے ایک پلیٹ میں نے چاول لیے رات کے بچے ہوئے چاول تھے اس کے مکسنگ بول میں میں نے ایڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے 2 ٹیبل سپون پیاس کے ایڈ کیا ہے اس کے بعد 2 ٹیبل سپون نہیں ہرا دھنیا اور 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ہری مرچیں بھاری کٹ کیوئے ایڈ کی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر دو انڈے شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سرخ مرچے یہ لیکن دونوں چیزیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم کم یا زیادہ 1 ٹیبل سپون سفیز زیرا آپ پاورڈر کی شکل میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچے 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالا 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالا 1 ٹی سپون حضی پاورڈ 4 ٹیبل سپون بیسن اور اب اس میں پانی ایڈ بلکل بھی نہیں کریں گے آپ اسی طرح اس کو بہت اچھا سا جو ہے وہ مکس کر لیں اور اب میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب آئل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم پکڑے بنیں گے آپ نے اس طرح ہاتھ سے اس کو جو ہے آپ چمت کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بڑے اچھے یہ بن جاتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب پر توقت بیل آئیک کر کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باروقت مل سکے موسیقی آپ نے ان کو ایک دم نہیں پلٹنا آپ نے کوئی سٹے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ ان کو ایزیلی پلٹ سکتے ہیں اور یہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ پھر بھی کھائیں اور اپنے فیملی کو بھی انجوائی کرائیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ